موسیقی پانی صاحب سب سے پہلے تو یہ پوچھ ہوں کہ کیسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے ملچی امارت میں روز آنا آتے ہیں آپ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا ہمیں تو بہت ہی عجیب اور دلچسپ لگا آپ کو کیسا لگا جس طرح یہ بلند و بالا مصبوط امارت میں آپ بیٹھے ہیں لیکن لیٹ مارک ہے اس طرح مصبوط بینک کی نشاندریہ کرتی بلکل اس ملک کی مصبوطی کی نشاندریہ کرتی امارت جہاں پیٹھے ہوئے ہیں اس پر صاحب یہ بتائی کہ ہائٹ کتنی ہوگی اس پرٹنگ کی تین سو پچپن فٹ ہائٹ ہے اس کی ہمارا ہاں اس میں تھری بیسمنٹس ہیں اور ٹونٹی ایٹھ فلورز اوپڑتا تھے سو اسے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حبیب بینک کو پیچھے چھوڑا جائے ہائٹ کے ساب سے ملک میں جب کام کرتے ہیں تو آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا مقابلہ باہر سے ہوتا ہے اس ملک کا یہ لینٹ مارک ہے بہت شکریہ پرنی صاحب میں ابھی تک ایم سی بی ٹار کی چھت پا رہی ہوں لیکن یہ چھت مجھے کسی فائیو سٹار ہوتیل سے کم نہیں لگ رہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو امارتوں اور سٹرکچرز کے بارے میں ایک بات بتا کر چوکا دوں ہم دیکھتے ہیں بھاری بچہ جی ہاں بھاری بچہ جو کہ بہت ہی بھاری ہے ہے تو یہ بچہ تھوڑا جی لیکن یہ تیہ ہے کہ ہے یہ انسان کا بچہ بچے اس کلپ کو نہ دیکھیں کہیں خود کو بی مار نہ سمجھنے لگے یقین کیجئے یہ ایک بچہ ہے انسان کا اس کا وزن ایک سٹھ پاؤنڈ ہے تعلق کولمبیا سے ہے اور صرف گیارہ ماہ کا ہے اتنا وزن ہونے کے لیے عام طور پر کم سے کم آٹھ سال کا ہونا ضروری ہے کیا کھاتا ہے بھائی ہے ڈاکٹرز اس بچے کے غیر معمولی وزن کا راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یقین کیجئے یہ بچہ پیدائش کے وقت ہی تیرہ پاؤنڈ کا تھا یعنی اوسطاً چار ماہ کے بچے کے برابر پیدائش کے وقت اس کے ساتھ ایک نارمل بچہ بھی رکھا گیا عام بچہ بیچارہ کتنا کمزور لگ رہا ہے ارے بھائی جان ہے تو بچہ ہی نا اس کے ڈائپرز وغیرہ کبھی انتظام تو کرنا ہی ہوگا نا ہماری دعا ہے کہ یہ بچہ دودھوں نہ ہے اور کوتوں پھلے لیکن تھوڑا وزن کم کر لے تو اچھا ہے خیر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ایسی بات بتائیں گے جس سے آپ جوک جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس عمارت سے بھی کئی اچھا اسٹرکچر موجود ہے جی ہاں ایک اور اسٹرکچر چلے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات کسی کو معلوم بھی ہے یا نہیں آئیہ چندری کا روش پہ لاہور میں ہی امنارے باکستان میرے خیال میں کراچی ہے لاہور گل برگ میں بیک سیٹی ٹاور ہے کراچی میں جو انچی بلڈنگ بنی میں بھی کراچی میں حبیب ٹاور ہے میرے خیال میں جونسا ہے لاہور میں کراچی میں کراچی میں جو ہے سامباد میں جو ہے سعودی پاک ٹاور کراچی میں ایم سی بی ٹاور ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا اسٹرکچر یہاں تو سندھ میں ہوگا یہاں پنجاب میں تو بہنوں اور بھائیوں ہمارے پاس ایک صوبہ بلوچستان بھی ہے اور وہیں یہ اسٹرکچر موجود ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اسٹرکچر کی لمبائی دو سو میٹر ہے یقین نہیں آتا نا نہیں آرہا تو چلے چل کے دکھاتا ہوں اگر برابری کی بات ہے تو اس اسٹرکچر کی برابری ہمارے ملک میں کوئی اسٹرکچر نہیں کرتا کیونکہ اس کی انچہ ہے دو سو میٹر